میرا نام فرحاد قاسم اثاری ہے میں مدینہ تلولیہ ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں میری ذریعہ دیویات کا کاروبار ہے آقام تیجارت میں میرا سوال ہے کہ کچھ کاشکار نقد دوائی اور کچھ ادھار لے جاتے ہیں کیا دونوں کو ایک ایس لینا چاہیے یا اس میں فرق ہو اور جو ہمارا کاروبار ہے اس سے کتنا پرافٹ لینا چاہیے نقد بیچنے والے کو سستہ اور دار بیچنے والے کو مہنگا یہ کرنا کے ساتھ تو سودا جب نہیں ہوا صرف بارگنگ ہو رہی ہے تو اس طرح کی آفر کی جا سکتی ہیں سامنے والے کے پیشکست کو دیکھ کر کہ وہ ادائیگی کب کرے گا جو شخص نگت خرید رہا ہے اس کو پانچ ہزار روپے کی چیز بیچتی جاتی ہے ادھار والے وہ کہا جاتا ہے کہ چھے ہزار روپے کی آپ کو ملے گی دیکھیں یہاں پوری چیز کی قیمت بتایا جا رہی ہے اس چیز کی یہ قیمت ہے اس چیز کی یہ قیمت ہے جو خریدار ہوتا ہے وہ ہی دکان اٹھا کر لے جاتا ہے لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دکان والے کو پہچانی پڑتی ہے جی جی تو اس بحاب پر بھی وہ اپنا دیکھتا ہے کہ مجھے کتنا جو ہے نا وہ کتنے میں دینی ہے کتنے میں لینی ہے یہ ہوتے ہیں ترجیحات کے اسباب ایک چیز کا مالک اپنی چیز کی قیمت کسی موقع پر وہ زیادہ لینا پسند کرتا ہے کسی موقع پر کم لینا پسند کرتا ہے اتار سے وہ مارکٹ میں آتا رہتا ہے لیکن وہ چیز کی قیمت لے رہا ہے وقت کی اگینس میں نہیں لے رہا اب آگے ٹائم پیریڈ کی بحاب پر وہ خالصتاً ٹائم اور پیریڈ کو مقصود بنا کر جی جی اس کی قیمت مقرر کی گئے تو وہ صدی معاملہ ہے یہاں ٹائم اور پیریڈ زمنی چیز ہے فقہ قائدہ ہے کم من اشیائن تسبتو بزمنی اشیائن اخرہ کہ بعض اوقات زمنی طور پر بہت ساری چیزیں جائز ہو جاتی ہیں تو یہاں ایک زمنی پہلو ہے پہلو تو ہے وقت کا لیکن زمنی پہلو ہے مقصود نہیں ہے تو اب خلاصہ یہ نکلا کہ نقد والے کو سستی اور ادھار والے کو مہنگی اس شرط پر بیچنا جائز ہے کہ جب بارگینی ہونے سے پہلے کوئی ایک قیمت تے ہو جائے بارگینی ہوتے ہوتے ایک قیمت تے ہو جائے سودا ہونے سے پہلے سودا ہو تو ایک قیمت پر سودا قلود ہو جائے آگے کوئی آپشن نہ ہو کہ جناب چھے منہ میں دیں گے اتنے میں نے پیسے دیئے تو اتنے اس طرح کے آپشن ہونا یہ غیر شریح معاملہ ہو جائے گا ٹھیک ان کا دوسرا سوال تھا کہ کتنا نفع رکھا جائے جی جی دیکھیں نفع اتنا رکھا جائے کہ لوگوں پر ان چیزوں کا خریدنا دشوار نہ ہو جائے لیکن اگر پھر بھی کوئی نفع زیادہ رکھتا ہے ایک روپے کی چیز ایک لاکھ روپے کے بیچتا ہے جائز تو ہے ایسے نفع کو حرام نہیں کہیں گے ٹھیک ہے لیکن ایک اخلاقی پہلو مروت والا پہلو ٹھیک ہے ماشاہ میں ارز کر رہا ہوں کہ نفع ایسا رکھیں کہ نہ لینے والے پر دشوار گزرے اور نہ ہی مارکٹ جو چل رہی ہے اس سے آپ زیادہ لیں موسیقا